سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں یہ ہوم میڈ ہیئر ڈائی ہے ہنڈر پرسنٹ افیکٹیو ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بال بہت زیادہ سفید ہو گیا ہے بال بہت زیادہ جھر رہے ہیں تو آگے میں دکھاؤں گی کہ اسے کیسے بنانا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے سارا کچھ بتاؤں گی اسے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر چینل پر پہلی بنا آئیں تو پلیز اپلیز چاہیں کو سبسکرائب ضرور کر دی جیگا تو دوستو اس کو بنانے کے لیے آپ کو لوہ اپلے کا کوئی بھی ویسل لے 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 نہیں ہے اور یہاں پہ یہ میں ڈالی ہوں آپ سوچ رہوں گے یہ براؤن کلر کا کیا ہے تو میں ایک گلاس اتنا پانی میں ایک بڑے چمچ اتنا کافی پاوڈر مکس کر کے یہاں ایڈ آن کی ہوں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے دوستو اب یہاں پہ یہ پاوڈر ایڈ کرنا ہے اسے میں گھر پہ ہی بنائی ہوں یہ ہے آپ کو منگریل ہوتا ہے نا کلونجی بس اسے میں گرائن کر لی تھی اور اس کا پاوڈر میں یہاں پہ ایڈ آن کی ہوں ڈیر چمچ اتنا دوستو یہ ایسلی آپ گھر پہ گرائن کر کے بنا سکتے ویسے مارکٹ میں بھی اولیبل ہے اب یہاں پہ آدھے چمچ اتنا آپ کو ایڈ آن کرنا ہے میتھی پاوڈر جو بھی میں ڈال رہی ہوں یہ سارا کچھ آپ کو گھر میں اولیبل ہے آپ یہ جان لیجئے کہ یہ بلکل نیچرل طریقہ ہے اپنے سفید ہوئے بالوں کو کالا کرنے کا دوستو اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اب ہمیں اسے بلکل میڈیم ٹو لوڈ ٹیمپریچر پ بس اسی طرح آپ کو سٹر کرتے رہنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ ہو دوستو اس میں جو ہے نا وہ ہمارے لوہے کا بھی سارا گھڑنس آ جائے گا جو آئرن کا جو تتو ہے نا وہ بھی اس میں آ جائے گا اور بہت ہی اچھا سا یہ ڈاکر کلر لے کے آئے گا تھوڑی دیر کے بعد اس طرح سے یہ ڈرائی ہو جاتا ہے یہ دیکھئے بالکل اس طرح سے ڈرائی ہو جائے گا آپ کو گیس کا فلم آف کر دینا ہے اور بالکل روم ٹیمپریچر تک آنے تک اسے چھو دوستو یہ جو ریمیڈی ہے نا اگر آپ ایک بار استعمال کریں گے نا تو آپ بار بار اسے ہی اپلائی کریں گے اور آپ اپنے فرینڈ کو بھی سجسٹ کریں گے مجھے ہنڈر پرسنٹ امید ہے اب یہاں پہ آپ کو الویرہ جل مکس کرنا باہر کا بھی کر سکتے ہیں یا فریش والا بھی لے کے یہاں پہ ایڈ آن کرنا ہے ایسا آپ کو بنا دینا ہے جیسا ہیئر ڈائی کنسٹنسی ہوتا ہے نا بلکل اسی طرح بہت زیادہ لیکویڈ اس سے نہیں بنانا ہے ب جا کہ یہ برس سے ایزلی آپ کے بال پر اچھی طرح سے لگ جائے میں لگا کے بھی دکھاؤں گے اسے کیسے لگانا ہے بس اسے آپ کو مکس کر لینا ہے بلکل دیکھئے میں اور ایڈ کی تھی اور اس طرح سے یہ پیسٹ ریڈی ہو جاتا ہے دوستو آپ چاہے تو اسے بنا کے آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں بھر ٹین ڈیز کے لیے اسے زیادہ آپ سٹور نہیں کر سکتے ہیں اب آپ کو اسے لگانا کیسے ہے میں آپ کو بتا دوں دوستو آپ کے بالوں پر پہلے سے تیل نہیں ہونا چاہیے میں بیکار والا ٹ دوستو اسے لگانے کے لیے دوستو اس کی جگہ پہ آپ ہیئر ڈائی برس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہیئر ڈائی برس سے اسے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ کو آدھے گھنٹے سے پیتالیس میٹ کے لیے اپنے بالوں پر رہنے دینا ہے اگر زیادہ بھی رکھیں گے تو کوئی بھی نقصان نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے اس کے بعد آپ کو کیول اور کیول نورمل پانی سے واش کرنا ہے نیکس دے آپ شیمپو کی جگہ اگر آپ اسے ریگولر فالو کرتے ہے نا تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کے سفید بال بالکل جر سے ختم ہو جائیں گے اور آپ کے بال نیچرل بلیک دکھیں گے ہیئر ڈائی لگانے کے بعد نا بہت زیادہ بلیک دکھتے ہیں وہ بہت نقصان بھی کرتے ہیں ہمارے بالوں کو ساتھی ساتھ ہمارے سکن کو بٹ اس سے کوئی بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا اور نیچرل آپ کے بال کالے رہیں گے ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہوگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دے اور اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ ش چینل پہ آئے ہیں تو پلیزم پلیز چائے کو سبسکرائب ضرور کر دی جگا تو آپ کو اسی طرح بالوں کو سلجھاتے ہوئے بالوں کے روٹس پہ لگانا ہے اس کے بعد پورے ہیئر لیند پہ لگانا ہے جیسے میں لگا رہی ہونا بس اسی طرح آپ کو اپلائی کرنا ہے دوستو تھوڑا سا پیسنس رکھئے گا اچھی طرح سے اسے اپلائی کیجئے گا تینکیو have a nice day